کہیں ہیں جن سے دعائیں لے کر سومنات کے مندر فتح ہوتے ہیں محترم ڈوگر صاحب کے لئے بہت دعائیں اللہ انہیں ہمیشن قابیابیان عزتوں سے نوازے حضرت اللہ مولانا نور امن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے خطاب فرمائیں سبی احباب بلندباس درود پاک صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صبح صبح الحمدللہ صبحان اللہ الحمدللہ رب عالمین والعاقبات للمتقین والسلام علیکہ صبح حمدللہ رسول صبح قبلہ لے سیدی المتقین اللہ تعالیٰ اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يصبركم في العرحام کیف يشاء سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکہ تہویو سلونا على النبی یا ایوہ الذین آمن سلو علیہ وسلم تسلیمہ نبی رداد دروبڑو السلو والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلو والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی یا محمد سلو والسلام علیکہ سلو والسلام علیکہ سلو والسلام علیکہ آکھا عزم عزم سلو والسلام علیکہ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کل انمول کر دیا میری تقریر دا پوری دا مول میں شیرک پڑھ رہی ہیں تصور اپنے عزینہ دے وچھ مدینہ پاک در رکھے نا میں نے اس شیر دے متبادل شیر نہیں ملے سارے دعا کرو اے گمبد خدرہ کے مکیم اے گمبد خدرہ کے مکیم میری مدد کر اے گمبد خدرہ کے مکیم میری مدد کر یا مجھ کو بتا کملی والے آیا سانداز تیرے باجو پڑک اے گمبد خدرہ کے مکیم میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے میرے عزیز دوستوں بدرگوں نوجوان ساتھیوں عجدی محفل حضور دے نام سوہا سدارت پیرے طریقت رہبر شریعت پیر ابن پیر اللہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ولی ابن ولی سبحان اللہ پیر حضرت خاجہ نوید حسین اللہ اللہ دابت برکاتوں والکدسیہ آپ دی محبت آپ دا پیار رات بھی پیغام پہنچیا اور حقیقت بات ہے کہ لیٹیا ہویا سا مخارسی دوائی لے کے درباری صاحب میں کہہ لیے انہیں کہہ پہنچنے ہیں حضور دا فرمانے میں کہہ انشاءاللہ بیٹے لوگیں بھی بیٹا گاڑی نکالو تھوڑی دیر تو بعد پھر دوبارہ پیغام آیا چلو اگر طبیعت خرابی تے کالو انشاءاللہ اثار نوازی ہے محبت ہے میں نو آکے دس رحسن کاری شعب جی ٹائم دے بارے میں کہہ جے گل گئی پان سبحان اللہ جے گڑی گئی لیند تے چاڑ تے پھر میں نو کسے روکنا نہیں تے جنا چڑی تے پھر یہ ٹیم بھی زیادہ ہے دعا کرو انشاءاللہ چڑے گی نسمت دی بات ہے تعلق دی بات ہے اور پیرو مرشدتہ تعلق ای بھی اینا داپنا نہیں ہے لین بھی چھو جوڑی آ رہی ہے سانیاں جوڑی ہوئی ہے سبحان اللہ میں بلا تمہید ایک آیا مقصہ اللہ فرمادہ ہے ہواللہی یسمرکم فی الارہام کیفہ یہ شاہ بس ہے ٹھیک ہے بس ہونے تے رکھنے انشاءاللہ فرمایا میں اللہ فرمادہ ہے میں اوہ مصوران مصور کہہ دینے تصویر بنان والے سبحان اللہ فرمایا اوہ مصوران جن نے تیری تصویر تیری ماں دے شکم دے ویچ پھٹ گیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جہاں زوق رکھنا ہے انشاءاللہ کوئی بھی عالم ہوگے زوقتے چلتے ہیں داد ہونے چاہی دیں انشاءاللہ اور مرشدہ ہاتھ کاندھتے ہوگی تو پھر دادتے انشاءاللہ سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ نارے رسالہ نارے رسالہ یا رسول اللہ فرمایا تیری ماں دے شکم دے ویچ میں تیری تصویر بنائی اپنی مرضی دے نار جے ہو جے اچھایا گورا بنامہ گالا بنامہ حبجی بنامہ زدانی بنامہ ایرانی بنامہ افغانی بنامہ کسی نو فاسک بنامہ ناز کرتے انو سرکار دے آشک بنا چھوڑے سوہانا 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 سانو بنا چھوڑے اندور دی محفلے میں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ ساری دنیا اپنی مرضی نار فرمایا اپنی مرضی نار کیفہ یہ شادہ مانا میں اپنی مرضی نار بنائی سوہانا میں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ ساری دنیا اپنی مرضی نار محبوب انو کینج بنایا ہے محبوب انو کیفہ یہ شادہ فرمایا نہیں یا اللہ کس طرح فرمایا ساری دنیا دے واسطے محبوب دے واسطے کا انکا قد خلکتا کمات سبحان اللہ محبوب دے مرضی تے بنائے محبوب دیاں آدامہ ویغ ویغ تے بنائے سبحان اللہ انشاءاللہ ان لیند گھڑی چڑ گئی ہے محبوب دیاں آدامہ تے بنائے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جبریل ارد کی تھی یا اللہ اللہ یا اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جاؤ اے یار بنو ایک واری سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن لے جاؤ یا اللہ دے دیو فرمایا کنہ لے جا نہیں یا اللہ جینا مجموعہ بردہ دے دیو فرمایا نہیں یا اللہ تو رات کو واری زبوری کو واری انجیل کو واری قرآن کو واری نہیں جائے گا اللہ نے فرمایا جبریل قرآن کو واری نہیں جائے گا یا اللہ یا اللہ قرآن کس طرح جائے گا ارد کی تھی یا اللہ تو رات کو واری لے گیا زبوری کو واری انجیل کو واری یا اللہ قرآن کی میں جائے گا فرمایا تو رات جب میری مردی زبوری جب میری رضا انجیل میں اپنی رضا دے نال پیچیے اے قرآن میرے یار دے جائے گا اے دوے چھت کدھرے اپنی مردی گرانگا کدھرے یار دیا یا دوا بکھا گا کدھرے یار دیا یا دوا بکھا گا موسیقی میرے نبی فرمایا میرے غلامو ذرا تیل دیو نا میں ظلفان سو جاؤں گا ایک غلام بزار گیا تیل لے کے آگیا میرے نبی نے انجی کر کے تیل تلی تل آیا بولی سبحان اللہ تیل انجی کر کے تلی تی آیا نا جنو اللہ یبان دیتی چبرین ارگی تی اللہ فرمایا اے ایک جیڑا تیل اے اے میرے یار دیا تلی جاتی آگیا اے میں نبی بڑا سوڑا پیار لگ دائے یا اللہ کی قرار فرمایا قرار لے جاؤ وقتی نے وقتی تونے وطور سینی نا وحادل بلا دل امیر سبھی ہاتھوں کو بلان کر کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ تعلیت اللہ فرمادہ قرآن لے جائے اللہ اے تیل سرکار نے اے ذلفان تلائیا نا سبحان اللہ ذلفان جدو چیرے تو پچھے ہٹیا سیجی مانگ نکال لے اللہ سبحان اللہ چیرے تو جدو ذلفان دیا اللہ یوازی تیجی بولا فرمایا یاردک چہرہ وی یا اللہ کی قرار فرمایا جبری اللہ قرآن لے جا ودوہا سبحان اللہ سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے قرآن تو میرے مصطفیٰ کی عداؤں کا نا اللہ فرما دے جبری اللہ جیڑی عداء یاردک چہرہ وی سبحان اللہ ماشاء اللہ جیڑی عداء فرمایا قرآن جیڑی عداء یاردک چہرہ وی اللہ نے فرمایا جبری اللہ ارہی دی جی مولا فرمایا یاردک چہرہ وی یا اللہ کی قرار فرمایا جبری اللہ قرآن لے جا فرمایا جبری اللہ سبحان اللہ تیل زلفان تے لگیا اللہ زلفان چہرے تو ہٹیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے انجکار کی ہون چہرے تو زلفان ہٹا اللہ اللہ شیشہ دیکھیا جدو دیکھیا نا فرمایا میرے غلاموں دسو میں کتنا کس ہونا سبحان اللہ نارا شکمیر نارا رسال تاج دار ختم نبومو زندہ بار زندہ بار دو دہ دار ختم نبومو زندہ بار زندہ بار تاج پان نبی کے دیوانے کمکار نبی کے دیوانے کمکار نبی کے دیوانے نارا رسال یا رسول اللہ میرے نبی برکہ کوئی ہے سوحان سوحان ام المومنین امی آئیشہ صدیقہ سرکار دی بار کا چیک دن عرض کر دیا نے سونا یوسف نو آورتا مصر دیا بیکھیا مکتہ نا آئی دیا ہننا اللہ دا قرآن کہند ہے امیلیاں کٹ لیا میرے نبی نے مسکر آکے آئیشہ دا چیرہ بیکھ کے فرمایا آئیشہ جڑا یوسف دا حسن سی نا وہ کھل دا حسن سی میرے حسن تے اللہ نو ستر ہزار پردے پائے یوسف دا حسن سی مصر سورج دی تیرے نبی دا حسن مصر چان دی جڑا سورج نو بیکھے آکھ ہٹ جانتی جڑا سورج نو بیکھے آکھ ہٹ دی جڑا چاننو بیکھے آکھ ٹھٹی کھٹی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نو حسن ملیا جناب یوسف اللہ سلام توجہ ہے مالک من زگر نے خریدیا تے اعلان کیتا من یشتری غلام حسین جمیلا لے سچ مسل فیدو فرمایا نہیں روک اعلان نہ کر میں نو ایک کمرے چچا بچھا تنبو بنا دے بو ایچ بہجا دو ایک دیرم میرے ویکھندہ بول اللہ بو ایچ بہج ایس طریقے بہج جناب یوسف علیہ السلام بو ایچ مالک بن زگر بہج جیڑا بندہ بھی اندہ ایک دیرم دے کے اہدرو ویکھ کے چیرہ حسندہ نکل جاندہ شام ہوئی سیل گینی چھے لکھ دینار یوسف علیہ السلام دوسرا دینو یا فرمائے آج دولا شام ہوئی تے بارہ ہزار دینار یوسف نو ویکھندہ مل بارہ ہزار دینار میراج دیرم سبحانہ میراج دینار یوسف علیہ السلام میرے نبی دے پیچھے سبحانہ پیچھے پہلی سافی چھے نہیں دو جی چھے نہیں تی جی چھے نہیں پہلی یا تین صفحہ رسول دی سبحان اللہ تین رسول دیا بوسی پیچھے نبی شروع دینے وہ جندے ویکھن دا مل بارہ ہزار پے آئے آج میراج چوکی سب پیچھ کھلو اوکے جی دو میرے نبی آئے ہندہ ہو ہندہ 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 سبی ہاتھ کبھل کر کے چھوک جھوک کے چھوک کے کوئی ہاتھ ہیچانہ ہو کھنا نباس سبی ہندہ 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 سبحان اللہ حضور پیرو موشل تشریف لے آئے میں دیکھ رہے ہیں ساں مرید یہاں چاہاں 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 کیونے ہندہ سوحان اللہ یوسف علیہ السلام ہندہ میرے بینو میرے نبی جماعت کرائی دو نفل شکرانہ زیارت مصطفی سلام پھیر میرے باب آدم علیہ السلام بیان فرماو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے بیان کیتا نوح علیہ السلام کیتا جناب فرمایا یوسف یوسف تو بھی آگئے فرمایا تو بھی کچھ بیان کر لے ہاتھ بند کے کھڑے نے عرض کر دینے سو نا تیرے سامنے حسن یوسف اپنا حسن کی بیان کرے سونے سارے حسن دے تو آٹے کو علنے سلیمان علیہ السلام دے لشکر دا حسن دو آٹے کو لول لشکر دا حسن دو آٹے کو لول دو آٹے سامنے کی حسن بیان کرے آپ دی زبان دا جیڑا ترجمہ بنتا ہے نا آپ نے فرمایا کہ پیشک حسن زیادہ میرا اکا کل دنیا دے نالو پر نہیں زیادہ اکا کی بنتا میری تیریا کالیا دلخا سوہا تاج دارے ختم نبو زندہ بار زندہ بار ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے دجپال نبی کے دیوانے دجپال نبی کے دیوانے گمخار نبی کے دیوانے میرے نبی نے انکار کے دیکھتے ہیں نا فرمایا میرے غلام دسو میں کتنا حسینہ میں کتنا کو سونا ہوں سارے غلام خاموش ہو گئے مولاِ کل کائنات مولاِ علی شہرِ خدا ایک کونے بھی چکھڑے ہو گیا تھا بن کے کھڑے نے ارض کر دینے سونیاں لم ار قبلہ ہو والبادہ ہو مِسْلَا سونیاں تیرے جیہا سونا نائے علی آج تک وکھیائے نائے حق دیکھتے ہی سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ اسے سورت دنوں میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہاں سلحان اللہ سلحان اللہ سونیاں تیرے پر بھی اللہ 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 نے فرمایا جبریل قرآن لے جا سبحان اللہ اوچھی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ارض کرتی یا اللہ تیرا محدود قرآن لین نہیں آئے گا اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لین آئے لین آئے دعود علیہ السلام آئے تیرا نبی فرمایا میرا جبریل میرا یار قرآن لین نہیں آئے گا جتے جتے یار جائے گا قرآن پیچھے پیچھے جائے گا اوہ یار قرآن مدینے لے جائے گا سبحان اللہ عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کرو اللہ صاحب نے کھائے مفتی صاحب بیٹھے نے پڑھے لکھے حضرت شیف فرمانے کی میرے نبی نے اینجکار کی آسمان مل ویکھے اللہ اللہ سوحان اللہ اینجکار کی جدو ویکھے اب میں تُسی نماز پردیاں ویکھانگے نا تے نماز چھوٹے جائے گی تے جن نماز دسیے نماز بھی جاریے رب نال کلام بھی جاریے سوحان اللہ نماز میں چینل کر کے جدو ویکھیا سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ ایک مولا یہ تے لفظ ہونا چاہیدہ سی قد عراب میں ویکھے ہے یہ تے جماعت سی ہے فرمایا تنہا یار دی نظر اٹھی یہ میں کلیانی ویکھیا بما فرشتی علیہ سوحان اللہ اینجو ویکھیا بتان دی نجاستنو رب نے نہیں بیکیا محبوب دی رضانو لیکھے سوحان اللہ بچھ پہن توجہ ہے یا اللہ دیل کر دائے ہوتے مو کر لئیے اللہ نے نہیں فرمایا دو پڑی یا نہیں باتی دیا پوریاں کر لئے موڑ جی دے اگلی تے جی دے دے لو بھی کر لئی نا نا سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ لُمَلِّ یلنکا کبلہ کل کردہ حبیبہ جی دے تیری دبا جا دیا جی دے تیری مردی ہے وہ کپوڑ لائے جی در تیرا مکھ ہو جائے گا سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ جی در تیرا مکھ سوحان اللہ سوحان اللہ جی در جو کہ جاندہ کبلہ جو کہ جاندہ بلو کبلہ ادھر جو کہ جاندہ ماشا ماشا ایک حافظ کاری صاحب تلاوت فرمائی سن کے بڑی دل نو تسکین ملی بس ایک کاری صاحب سنتے ایک قرآن پاک بڑا سونا پر بو علی کلندر کسے دس سے حضور آئی تھے کاری رہن دائے تے قرآن بڑا سونا پر مریدہ نو بیجیا مریدہ نو بیجیا جاؤ کاری صاحب انہوں لے کے مرید گئے کاری صاحب آگئے بو علی کلندر فرماندہ نے سنے ہیں کاری صاحب پرآن بڑا پڑھ دیو سونا حضور رب دا کرم ہے سرکار کیا مہربانی فرمایا ایک رکو تے سناو سوہونا بو علی کلندر دیبار کہا کاری صاحب ایک رکو پڑے رکو پڑے فرمایا سانو تو سی روزانہ کاری صاحب سنا گئے میں کہے میری بڑی خوش قسمتی کہ ایک اللہ دا ولی تو میرے کل قرآن سنیں سوہونا قرآن سنیں میں کہا جی میری بڑی خوش قسمتی ہے روز سنا صبح انہوں نے قرآن سنا پڑے دوسرے کنارے کو جدین بودھرے تے ایک اہور اللہ والا انہوں نے سید یہ کاری صاحب نے ابو علی کلندر دیبار کہا قرآن سنن دینے قرآن بڑا سنا پڑے فرمایا جاں بلا کے لئے کاری اگر کاری صاحب نے بلا کے لئے آئے انہوں نے کہا جناب سانوی سنا دے کرو گئے کہ اللہ جی کتنی خوش قسمتی دو اللہ دے ولی ہے کہ میرے کل قرآن سنن فرمایا وعدہ حضور وعدہ ہن فجر دی نماز تو بعد فوری کاری شاہب ہون دینے بو علی کلندر نو قرآن پاک ایک دور کو سنا کے پھر ادھر چلے جان دینے وہ صلح دے ولی نو دور تینر کو سنا کے پھر واپس ہون دینے کیوں یا ایک دن بو علی کلندر دیبار کا دو چھ کاری صاحب آئے تے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ایک باری سبحان اللہ کا احمد سبحان اللہ کا احمد اوہ فرمایا کاریہ قرآن پتلا کری میریا نگاوہ دے سامنے قرآن والا آگے سوہان 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 سامنے پوری کلندر دیا نگامہ میرے مصطفیٰ دے چہرے تھے لگیا ہوں یا نے کاریہ قرآن پڑھیا ایک سپارہ دو سپارے باندھ کی تنا کاریشاہ پڑھیا ڈھائی شپارے قرآن پڑھیا دیر ہو گئی دیل ویچہ سوچ دینے یا جو دے نہیں جاندہ دیر ہو گئی کوئی بہانہ بنا لماں گے صفیرے چلے جا مانگے پھر سوچ دا ہے چلو دیر ہی ہو یہ نا کوئی بات نہیں چلے جانے ہیں جے گئے نا تیو اللہ دا ولی دروازے دے وے چنتزار اچھ کھڑا ہے سوہان کاریشاہ پڑھو آنگے آکے سنو قرآن سنانگے کاریشاہ پڑھیا کچھ یا کاریشاہ پڑھی دیر پڑھی کی تھی حضور مینکی کرتا بو علی کلندر نے پورے ڈھائی شفار قرآن پڑھے آکے بو علی کلندر تینو کہہ دیندہ جس سارا قرآن پڑھتے پھر انہوں نے کہا حضور مینکے پڑھنا سی مرید سا مینکی کر سکتا سا انہوں نے کہا اچھا پیرے بات ہے نہ بو علی کلندر قرآن سنے گا نہ تو اومیگا کاریشاہ چکاری ہاتھ چرک کے عرض کی تھی حضور کی اوسی فرمایا کالو سی تے تویں مر جانا تو مر جائیں گا عقیدِ آلہ سی نسبت آلہ سی کو دے یل عمر اللہ دی جاندہ سی جیڑی اینا دی زبان دے بھی چگال نکل جائے کاریشاہ حضور معاف کر دے ہو انہوں نے کہا جا چلا جا جی زیادہ تانگ کریں گا تے تقدیر ہو لیڑے کر دے مانگا کاریشاہ رکھی بان سیرت پیشاں واپس کہنے نے گار جانے ہیں سو جانے ہیں سوے روسی اٹھنا ہی نہیں پھر بوئے چھوڑن لگیا سوچیا یار سامان علی گلتی نہ کر جن دی خاطر سزا ماں لگ جانے ہیں اللہ اللہ جن دی خاطر ہو سکتا ہے بچا لوے اتھو واپس اٹھیا سیتنا بوئے علی کلندر دی بارگاہ چھو ہاتھ سر پر روندہ روندہ پوچھے کاریشاہ کیوں یا انہوں نے کیا میں مار گیا میری بیوی بیوہ ہوگی بچے یتیم ہوگی پوچھے یا توجی ہدا پھلنے ہیں سوہونا بیوی بیوہ بچے یتیم کیو یا خیر حضور قرآن تو سا سنے ہیں بعد دعا انہیں دیتی فرمایا انہیں کی آنکھیں ارز کی تھی حضور انہیں آنکھیں نا شویر ہوئے گی تے توں دنیا تو ٹور جانا ہے مر جانا ہے فرمایا تے موڑ مبارک ہوگی اللہ اللہ مبارک ہوگی انہیں کیا وح پیرہ من گیا ایک مار دے دعا تو مبارک ہوگی دے انہیں کیا فرمایا کاریا نانا ولیدہ کی کام میں ولی مزاد کرے حضور پھر فرمایا جا گھر ساؤں میں دیکھتا بو علی کلندر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں وہ کونسی صبح ہو ہے جو بو علی کلندر کی اجازت کے بغائر آتی ہے فرمایا مبارک ہوگی ہو گو زندگی جان پیاری آئے گی حضور کوئی امید ہے آپ نے پاہ پکڑی کاری دی فرمایا سوہالہ 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 نہیں جا گھار ساؤ بس دو منٹ صرف ہے باقی میں مکمل کر کے اجازت چاہنا اسی لہ جبالہ کاری صاحب کہے لگے حضور انجھ کرو گھار تمہکی روز ہم نہ آج گھار نا سوہو میں گھار جا مانکوانو چیتا بول جاوے مگر میرا کام ہو جاوے حضور ایک دیکھ دیکھ فرمایا کاری جا سنہ جبالہ کہہ لیتا ہے گھار سوہو کہے لگے حضور میں نہیں جانا مرید سیدہ لاتا میں یہ تھا ہی رہ رہا لات قدر گئی اوکر اللہ دے ولی فرمایا میرے مریدو میں کیران کی تا عرقی کی حضور تو سائلان کی تا کاری صاحب تو کل نو مر جائے گا اللہ دے ولی جی چیخ نکل گئی اوکر فرمایا ہے کہ دن نہیں آیا اے حالت ہو گئی یہ کاری مر گیا اوہ میں نو نبی دیا تاریفہ کا ایک دن نہیں آیا تھی یہ حالت ہو گئی یہ کاری مر گیا تھی صبح کون تاریفہ سنائے گا آج میں نو اشارے نہ کرو اچھا آؤ مریدو چاہ مرید نال لائے دور پہ آؤ کاری صاحب گھار چلے کاری صاحب نال صلاح گھار گئے دروازہ کھڑکٹھایا بچی نکلی پوچھا کاری صاحب انہ کے ابو راد آیا ہی کوئی نہیں سمجھ گئے بیئے گیا جائے سدھا بو علی کلندر دی بارگاہ سدھے ہو تھو موڑے بو علی کلندر دی بارگاہ بیچ بولو سبحان اللہ گئے نا جدو غلام بیٹھے نے غلامہ دے بیچ پیر بیٹھے سبحان اللہ جو میں چیرہ تسیہ آئی تک دے پہے ہو مرید تک دے پیسن بو علی کلندر دا چیرہ بیچ کاری صاحب بیٹھے آج کاری صاحب ہے جو گھر کہ جدو غلامہ دا ولی تے نال مرید جلدی نال بو علی کلندر دی چاتھرہ کی عرض حضور اوہ اٹھے بھی آگے حضور کی دے اندے نال تسیہ نال نہ جانا دو میں نال کے میرا کم کر دے ہو فرمایا کاریا چپ کر جاؤ نہ تیرے مارنے جمعین خوش نہ تیرے مارنے جے صبح آئے بو علی کلندر کھڑے ہو گئے ولی ولی جانتا ہے عالم علم پہچانتا ہے کھڑیاں کی استقبال کیتا بیٹھ گئے سناٹا چھا گیا بو علی کلندر کچھ دینے حضور آجی کیمی آنا ہو جائے حضور دن پتہ تے چل کیا ہوئے گا ساڑی کو نرازگی ہوگی اسی حافظ صاحب نال اسی صلاح 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 اسی صلاح کرنا یہاں جدو انی بات ہوئی کہ حافظ صاحب جلدی نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے بو علی کلندر دی بار گیا چاہتبان کی عرض کر دے نے حضور میں صلاح کوئی نہیں کرنی میں صلاح نہ کر دا ہو یا فرمایا کیوں حضور صاحب ہی مبارک ہو بی نیتے نو ٹائم دے دی دا آئی تھے مار جات ہوئے اٹھے ہی مار جانا سی ٹائم میں چھوڑے آئے حضور تے جی میں صلاح کر لی جی اٹھائے منہ دے مولی جی دعا کرو بو علی کلندر نے ہاتھ چکے مریدہ ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ دعا پہ کر دینے مولا اس کاری صاحب دی عمر دگنی دائی سو سال اللہ نے عمر اس کاری صاحب دی اللہ دے دعا دے دعا دعا کرو اللہ عمر دی آمین واکر دا آمین